صاحب قوکلی یہ بتائیں کل عرفان یہ آپ کے لئے خصوصی طور پر یہ میں آپ ذرا پولٹیکل کے کچھ دزین میکنگ کی آپ بدل رہی ہے نون لیگ کی عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کا بارے میں کہ نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا نہ امید ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے کیا کہا انہوں نے جا سنی ہے جو آپ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ نواز شریف صاحب امیدوار ہیں نواز شریف صاحب بالکل امیدوار نہیں ہیں وزارت عظمہ کے نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے نہ ہی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی یکسو نظر آتی ہے تو ان کی حد تک تو پارٹی کے اندر یکسو یہ ہے گو میاں صاحب نے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر نہ پیش کیا ہے بٹی صاحب یہ کیا ہوا پچھلے دو مہینے تو میں سنو میں سنو میاں صاحب آئیں گے انقلاب لائیں گے وہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہی دوبارہ ہوگا اور ریمیمبر ارفان صدیقی صاحب بہت قریب ہے میاں نواز شریف صاحب کے یہ تبدیلی کب آئی ہے کہ میاں صاحب امیدوار نہیں ہوگا میں ایک اور چیز چلے ایک سوال اس کے ساتھ ہی پھینک دیتا ہوں کل میں کسی سے بات کرتا نون لیگ کے دوست سے مریم نواز صاحبہ سی ایم بننے جاری ہیں شاید موسٹ لائکلی سیناریو یہ لگ رہا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ اب پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے شاید شباز صاحب ہوں اور مریم نواز چیف منسٹر ہوں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام بھی ایم پی اے کی لسٹ میں پنجاب میں موجود ہے کیونکہ یہ بات مجھے ایک جس دوست نے بتایا انہوں نے کہا مجھے بھی کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب میں آئے کیونکہ مریم پنجاب میں آ رہی ہے یہ اس میں آپ کو کوئی بات نظر آ رہی ہے لیکن خزاروں خواہش ایسی کے خرخواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے ابھی آپ نے محترم عرفان صدیقی صاحب کا سنایا میں ایک سو ایک بیانہ شباز شریف اور پوری مسلم لیگ کے سناسے پانچویں دفعہ ان کو بنائیں چوتھی دفعہ ہم نواز شریف کو مزیری آدم بنائیں گے ایک سو ایک بیانہ لیکن میٹی صاحب کوئی چینج آف پلان کوئی چینج آف سٹریٹیجی ہو سکتی ہے سیڈنلی کہ فیصلہ ہوا ہوگا نہیں یار نیا صاحب ٹھیک نہیں شباز صاحب ٹھیک بھر جی اور یہ ہے کہ چند دن چار دن پہلے آپ کے شہر میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں کہا گیا ہم نے انہیں اتنک سپورٹ کر دی اب کیا کریں یہ وزیری آدم نہیں بن سکتے یہ نہیں ممکن یہ ناممکن ہے ہاں مر بیس بیس پچیس پچیس ہزار بوٹ بھی دے تو یہ نہیں بن سکتے اور اس کا انتغاب دیا گیا جاتی عمرہ تھے جواب یا کچھ کرو انہوں نے کہا کیا کرے عوام نہیں کنٹرول ہو رہی ہم نے میکسیمم کیا اب دیکھیں بیانت کون دے رہے تھوڑی سی گرونڈ ریالیٹی پہ آ دیتے مصطفیٰ نواز صاحب آت کر بڑا دبنگ بول رہے ہیں تو میں اسی لیے کس نے کیا کہا چھوڑ دے اٹھارہ میں جو دھاندری ہوئی سب کو پھانسی لگا دیں کسی ایس کو رہا نہ کریں تیرہ میں آصف علی زرداری نے کہا آروں کے لیکشن ہے اس کا بھی کمیشن بنا لیں خدا کا واسطہ آج کو اٹھارہ کے ساتھ نہ ملائیں میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہوا جو ہوا ہے کہ کاروائی کرے کتنے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کاغذہ چھینے گے کتنوں کے گھر کینے گے لہور میں چالیس ہزار سے زیادہ چھاپے چالیس ہزار چالیس ہزار سے زیادہ چھاپے یار خدا کا خوف کرے اگر ماضی میں غلط ہوا ہے اب اچھا کر لو صاحب شفا پل اکشن کرا لو اللہ میاں صاحب کو عزت دے یہ کس نیاز پر مجھے ندائنہ لگل بلائن فیلنگ مانگنے ہیں یہ آج نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے پشاور ہائی کٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ پورے ملک میں نہیں ہو سکتا وہ میرے بھائی میرے بھائی نواز شریف کو غالبا نیب نے سزا دی تھی سلام آباد نے ذرا مجھے ایک اور اٹھ کر دیں تو تو لہور ہائی کٹ نے پچاس پہ اپیڈیوٹ میں لندن بھیجیا تھا ایک مجرم کو جو پاکستر کی تاریخ کا ایک ہی کیس ہے دوسرا نہیں ملے گا اثر بات یہ ہے کہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے اس کی بہت ساری وجوخات ہیں اب فیملی میں بھی پرابلم ہے حمزہ نے پریکٹیکلی پچھلے دیس سال سے پریکٹیکلی سیاست کی ہے لوگوں کو جینا مرنا خوشی گمی میں وہ جاتے تھے اب مریم نواز زب بٹھا دیں گے تو دو یو تنگ آج کی تقریر میں نے کہا ہے نا آپ کے زیادہ سورسز میرے ساتھ زیادہ ہیں منگوالیں اور ابھی ایک اور ٹرن آنے والا فکر نہ کرے اگر وہ ٹرن آ گیا تو یہ الیکشن کا بائی کار کر جائیں گے نون لیگ میں آپ کو کتنی بڑی خبر دے رہوں گے اگر لیکن اس کے مہت کم چانس ہے پانچ پرسنٹ بائی کارٹ تو کوئی نہیں کرے لگیا چینج آف پلان چینج آف سٹریکٹیجی ہے مسلم لیگ میں ان میں کہ وزیراعظم اب نواز شیف صاحب نہیں ہوں گے اور اگر نہیں ہوں گے کسی نے یہ کہا کہ مریم تو آ رہی ہے پجاب میں لائکلی ہوت زیادہ اسی بات یہ گفتگو شروع ہوگی اسی رہے میں نے کہا ان پی ایس کے اندر بھی بہت سے ان کی تیم کے لوگوں کو ڈالا گیا